بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سٹریٹیجک ڈیفٹ کا ایک ہمار ایک رولہ سر میں ہمارے سوار رہا ہے اس کی ریزن یہ رہے ہیں کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پاکستان اور امریکہ وہ کولڈ وار ایرا کو لنک کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ جناب کولڈ وار ایرا میں ہم لوگوں نے ساتھ دیا پوری دنیا نے ساتھ دیا ہم نے ایک سوپر پاور کو ڈس انٹیگریٹ کرایا اور سوپر پاور ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان ساتھ نہ دیتا ساری دنیا کے لوگ آپ کے دوست تھے تقریباً آجی سے زیادہ دنیا کے لوگ آپ کے دوست تھے ایک سوپر پاور ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے مجاہدین جن کے لیے بڑی جناب تعلیہ بجتی ہو دیتی ان کو سر پر اٹھا کے لوگ پھرا کرتے تھے بعد میں ان کی یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو تیار کیا تھا ایک مقصد کے لیے وہ مقصد ختم ہو گیا تو ان کی یوٹیلٹی کہاں پہ ہوا یوٹیلٹی کے لیے کچھ وقت کے لیے انہیں کشمیر میں جھوکا گیا لیکن وہاں سے بھی ویڈرال ہو گیا انٹرنیشنل پریشر دتنے پڑے کہ وہاں سے بھی ویڈرال ہو گیا اب وہ لوگ کہا جائیں آپ لوگوں نے ان کے سر سے ہاتھ بھی اٹھا لیے دب آپ نے ان لوگوں کے سر سے ہاتھ اٹھائے تو کچھ لوگ ایسے تھے میں فورن ہینڈلرز کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں نے ان لوگوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا جو مختلف حصوں میں طالبان بٹ گئے ان کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا فورن ہینڈلرز نے کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی رہے لیکن زیادہ لوگ ان کے پاس چلے گئے سو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو گھر گھر میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی ملک چھوڑ کے چلے جائیے تو چلے جائیے تو کچھے جائیے انسیٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اسلامباد میں آپ بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں وہ تو بڑی بڑی کر سکتے ہیں لاہور میں کر سکتے ہیں لیکن جائیں خیبر پختونخواہ میں دیکھیں اور ٹرائبل ایریز میں دیکھیں کہ وہاں پہ حالت کیا اور مغرب کے بعد ہوتا کیا ہے وہاں پہ کیا آپ لوگ نکل سکتے ہیں وہاں پہ یا نہیں نکل سکتے گھروں سے بائے اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے میں تو یہ سمجھوں گا جی کہ سب سے اچھے پولٹیشنز جو ہیں وہ طالبان ہیں اور جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں سیچویشن کو انہوں نے ایک ڈیوائیڈ کر دی ہے عوام میں بھی پولٹیشنز میں بھی صحافیوں میں بھی جوڈیشری میں بھی اور ہر فیکشن آف لائف میں انہوں نے ایک ڈیوائیڈ کر دی ہے اور جو ہینڈل ان کو کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہ اچھے پولٹیشنز ہیں سو اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن اس کا کوئی نکلے گا یہ نہیں کیا آپریشن سلوشن ہے اور اگر آپریشن سلوشن ہے تو کیا پورے ملک میں آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ طالبان ایک جگہ پہ نہیں ہے پورے ملک میں پھیلے میں اور وہاں پہ فائننشل انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں پورے ملک میں آپریشن کے لیے کیا تیار ہیں آپ لوگ یہ نہ ہوں کہ کل ایک نیا یہاں پہ ڈیسین آجائے اور طالبان کہیں جی کہ ہم غیر مشروط طور پر سیس فائر کرتے ہیں اگر وہ سیس فائر کا اعلان کر دیتے ہیں طالبان تو پھر آپریشن کیا کریں گے اور کس کے خلاف کریں گے کیونکہ سمفتی ووٹ تو پھر طالبان کی طرف چلا جائے گا سو اس کا ٹرکی سیچویشن اس کا حال تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مشکل ہائے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کامل ایلی آغا صاحب میرسد موجود ہیں جی سید غنی صاحب میرسد موجود ہے عزید الحق صاحب میرسد موجود ہے سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے is there a solution to all this problem جی or no solution تو رنس صاحب ہے اور ہوتا ہے آج چیز کے لیکن strategy بہتر ہو طریقہ کار بہتر ہو اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے اندر یہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ بڑا divided سا معاشرہ بن گیا ہے ہم ایک قوم بھی نہیں بن سکے ایک سوچ بھی نہیں پیدا کر سکے ہم divided لوگ ہیں کچھ ہمارے اندر ایسے ذہن ہیں جو طالبان سے بھی بڑھکے ہیں لیکن وہ طالبان نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے ازاد خیال ہیں جو جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم اپنا جیو تم اپنا جیو ہمیں جینے دو ٹھیک ہے تو یہ ایسی ڈوین ہو چکی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علاق کے اندر جب ایک چیلنجنگ مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے ہمیں اتحاد کی یونٹی کی اور ایک سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا افواج پاکستان بلا شبا دنیا کی بہترین فوج ہماری قسمت سے میں ملی ہوئی ہے لیکن جب اس کو مکمل بیک اپ نہیں ملے گا پوری سپورٹ نہیں ملے گی پورے ایک ذہن کے ساتھ پورے اتحاد کے ساتھ پوری قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی کہ ان کو پتا ہوں کہ جب تک ہم نے یہ مسئلہ ختم نہیں کرنا اس وقت تک یہ قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے اب حالات دی ہیں آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے باتچیت کریں دوسری کہتی ہے نہیں باتچیت نہیں کرنی ہے حالانکہ باتچیت تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس کو باتچیت نہیں سمجھے جا راج کا یہ جو سات ماہ آٹھ ماہ سے باتچیت کی جو ایک منڈیٹ کے تحت عوام میں بھی ان کو ووٹ دیئے اس بات پہ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے بھی پوری پوری پلٹیکل پارٹی نے بھی سپورٹ دی اس کے باب جود یہ کنفیوز نظر آرہے ہیں تو فوج کیسے لڑے گی جب ان کو نظر آرہا ہے کہ نوازشری صاحب کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں آج ہمیں کہہ دیں کہ لڑ لو تو پرسوں صبح کہے نہیں میری تو سڑا ہو گئی ہے تو ایک جنرائل تو اس صلح کے چکر میں انہوں نے مروا لیا ہے جنرل سلاواللہ میں تو ہمیشہ تھی کہتا ہوں کہ جنرل سلاواللہ کی قاتل بھی یہ حکومت ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی باٹ چیز تمہاری ہو رہی ہیں ہماری تو خفل جا رہا ہے وہ جنرل سلاواللہ بچارہ وہاں پر گیا وہاں تھا کسی دورے پر تو ہیلیکاپٹر حراب ہو گیا جو ہماری اطلاع مطابق ہے تو واپسی اس نے کہا کہ بائی روڑ جانے میں کیا رہ جائے اب تو سنوہ رہی ہیں تو کیا اس سوچ کی وجہ سے اس تصور کی وجہ سے اگر وہ بچارہ شہید ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ درک ہو رہا ہے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیز تو شروع ہو گئی ہے اب تو مسرح حل ہو جائے گا جو ابھی تک کسی نظر پہ ہمیں وہ بات چیز نظر نہیں آ رہی اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے پچھلے دس بارہ دن کے اندر یہ بات چیز بقید آئی انہوں نے ٹیمیں بنا کے شروع کر دی لیکن میں نے تو آپ کے پروگرام میں بھی پچھلی دفعہ کہ جیسی غیر سنجیدگی حکومت نے دکھائی ہے اپنی کمیٹی بنا کے انہوں نے بھی وہی پلے کیا ہے طالبان نے انہوں نے پھر اسی غیر سنجیدگی کا جواب اسی غیر سنجیدگی کے لئے دیا تو اس کا نتیجہ کہہ نکلا ہے کہ حکومت کی کمیٹی کے اندر حکومت کوئی نہیں ہے اور طالبان کی کمیٹی کے اندر طالبان کوئی نہیں ہے تو بات چیز کس سے ہونی ہے بھائی بات چیز کس سے ہونی ہے بات چیت تو دو فریق جو ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے فریق تو ہے ہی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپریشنلہ سلوشن میں لیے نہیں بات چیت بھی الٹی میٹ جو سلوشن ہوتا ہے وہ بات چیت ہی ہوتی ہے اس سے کوئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ٹائم بائن نہیں کر رہا ہوں کہ جب دیانتداری نہیں ہوگی امانداری نہیں ہوگی اور خلوص کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے تو ان کو مذاکرات کہاں کیسے جا سکتا ہے اب جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے آپ دیکھنے نا کیونکہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ اس کے لئے ہوم بر کریں تمام اس کے ایک اولڈر جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں سب کو اعتماد میں لیں جو جو میٹر کرتا ہے اس کے اندر اس کو یا تو اعتماد میں لے لیں یا اس کو ایکسپوز کر دیں اگر وہ بات چیت کے اندر رکاوٹ ہے اور یہ یہ معاملات یہ ہمارے ملک کے اندر جو تفریق پیدا کرنے کے لئے تضاد پیدا کرنے کے لئے جنگ جاری رکھنے کے لئے اور یہ فساد جاری رکھنے کے لئے یہ عمل کر رہا ہے کیونکہ اب تو یہ وقت آ چکا ہے اور میڈیا اب دنیا کا سب سے بہترین ہتھیار گیا ہے جو جھوٹ کے ساتھ جنگ کروا سکتے ہیں ہم سچائی کے ساتھ جنگ رکوا کیوں نہیں سکتے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ساتھ ساتھ ماہ کے اندر نہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کی نہ فانسان کے ساتھ بات کی نہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کی نہ برطانیہ کے ساتھ بات کی نہ سعودیہ کے ساتھ بات کی یہ سارے ممالک میٹر کرتے ہیں اس کے اندر اس پہ جاتے ہیں پہلے اس پہ ذرا آجائیں کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹن پوائٹ ہے جو آپ نے ریش کی ہے اجازہ لکھ سب کوئی سلوشن آپریشن is a solution یا نہیں آل اوٹ آپریشن میرا نہیں خیال کہ اس ٹیج پہ سلوشن ہے آج سے پانچ سال پہلے یس دوہزار آٹھ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب فوجی حکومت ختم ہوئی تھی ایک سیولین حکومت آئی تھی تو people expect کہ there will be a change in policy لیکن unfortunately وہ نہیں ہوا اس کی جو بھی وجوہات ہیں دیکھیں یہ جو ہمیشہ آپ دنیا کی طریقہ اٹھا کر رہے دیکھیں گے جب بھی کئی انسرجنسی ہو رہی ہو تو ایک تسلسل ہوتا ہے حکومت کا جب وہ ختم ہوتی ہے میں آپ کو ایک اگزامپل بڑا کروڈ اگزامپل دوں گا اس میں بلوچستان کا اگزامپل دیتا سیونٹیز میں بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی تھی تو لوگ اسی طرح پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے جس طرح آج وہاں چڑھے ہوئے سیولین گممنٹ تھی people's party کی گممنٹ تھی وجوہات جو بھی تھی اب اس لمبی تاریخ میں میں نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ کو اگزامپل دینے کے لیے سیونٹیز سیونٹیز میں مارشلال لگا فوج جو کہ وہاں پر لڑ رہی تھی اتنی پرو ریٹا ہماری جو فوج جتنی آج ادھر ہے اتنی فوج اس وقت بلوچستان کے اندر تھی ہماری اس وقت فوج کی تعداد کے حوالے سے ٹھیک جب مارشلال لگا policy change کرنی انہوں نے فوری انہوں نے کہا جی امنسٹی دے دیں گے ان کو بلائیں جہاز بیجھو سیونٹی بیجھو ان کو بلاو واپل بلاو within days وہ insurgency diffuse ہی نہیں ہوئی بلکہ ان کو واپل بلوا کے کہا جی آپ نے کہا جانا ہوئے لندن جانا یہ تو اس کو پاسورٹی چلا گیا next eight years that i from know کہ آپ کی اگر تاریخ تھوڑی سی اگر پاکستان کی جانتے ہیں تو وہاں بلوچستان was the most peaceful province of پاکستان یہ دوہزار آٹھ کے اندر میں سمجھ دوں میں جب حکومت تبدیل ہوئی تھی ہمیں بیٹھ کر ایک جمہوری حکومت آئی تھی ہمیں بیٹھ کر یہ چاہیئے تھا کہ ہم اپنی policies کو review کر ٹھیک ہے بہت مشکلات تھی بہت زیادہ ہم آگے جا چکے تھے امریکہ ہم پہ حافی تھا financially ہم کمزور تھے ہمیں پیسے بھی چیئے تھے اور ہم نے ان کی بات سے بات منوانی بھی تھی تو ہم نے بہت سے چیزیں ignore کر دی ہم نے یہاں تک ignore کر دیا کہ ہم سلالہ کو بھی پی گئے ہم اپٹ آباد کو بھی پی گئے چاہے اسامہ بن لازن تھا یا نہیں تھا ملدہ it's a different story میں بھی چلو کہہ دیتے ہیں تھا وہاں پہ i don't believe کہ وہاں پہ تھا ان دنوں میں کوئی proof سامنے نہیں آیا اگر تھا بھی اور آپ ان کے ساتھ cooperate کر رہے تھے تو پھر یہ کیا وجہ آتی کہ آپ کے ملک کی ازادی خود مختاری کو پمال کر کے they had to walk in and spit on your face and go back trust deficit جو آپ نے شروع میں بات کی تھی strategic depth اور یہ اور وہ اور یہ strategic depth there 2013 میں election ہوا پھر حکومت آئی ساڑھے ساتھ مینے ہو گیا ہے ایک terrorism کے خلاف جنہوں نے policy لانی تھی وہ لا کے قابینہ میں دو دوبار discuss بھی ہوئی i think وہ approving ٹھیک اب آپ دیکھیں we are not faced with a one problem اگر میں کہو نہ کہ ایک problem ہے تو میں کہو جا چلو اس کو ہم وہاں جا کے operation کر کے ہم اس کو sort out کر لیں گے کراچی میں to me it is a civil war basically it is a civil war in کراچی کراچی میں اس میں supreme court کے بھی فیضلے آ چکے ہیں بھائی میرے ساتھ بیٹے میں ان کی party کا بھی نام آیا mqm کا بھی نام آیا np کا بھی نام آیا اور جو بھی وہاں معاملات ہو رہے تھے پھر یہ mqm والے بڑے دیر سے short کریں یہ طالبان آگے طالبان آگے تو آج دیکھ لیا کہ وہاں کے حالات کیا ہوئے یہ آپ کے وہاں سندھ کے معاملات ہیں کراچی کے معاملات ہیں پھر بلوچستان میں ایک انسرجنسی ہے مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے ہمارے وزراء آزم جو پرانے تھے ان کو بھی معلوم تھا اور آج مجھوزہ کوئی معلوم ہے کہ وہاں پہ جناب ہندوستان کی مداخلت جو ہے بہنتہائے لیکن اس پہ اس پہ ہم جا کر شائع آؤٹ کیوں کر جاتے ہیں جناب کے ہمارے پاس پروف بھی ہے تو پھر شائع آؤٹ کیوں کر جاتے ہیں this is the problem basically یہ problem basically آپ ایک طرف چاہتے ہیں جی کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اور دوسری دور امریکہ کا پریشر آپ پر آجاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اگر انسرجنسی ہو رہی ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا اگر وہاں پہ روائن والوک بلوجستان میں ہنڈڈ پسر نہیں بھوڑ رہ دیں گے مجھے اس کی حکمران کہتے ہیں جی اچھوں پہ چلدہ رہے کام چوٹی چوٹی جگہیں لینے چودہ سے زیادہ ان کے وہاں پہ نہیں بائیس کانسلیٹ کھلے ہوئے ہیں انڈیا کے حوانستان کے اندر ایسی ایسی جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں جہاں تجارت کا کوئی نام ہی نہیں ہے ٹریڈ کے نام پہ مجھے جگہ انگنوانی اگر آپ کو شروع کروں ٹھیک لیکن ہم خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دیکھیں جائیں آج ہی ہے جی there is no policy we are working on an ad hoc basis daily basis بھی ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ we don't have a vision basically پہلے یہ تھا ہماری people's party کی کمرنڈ دی اور nothing political they had totally outsourced کہ آپ خوش کو دے دی ہے معاملات آپ جی handle کریں یہ insurgency یا یہ دماغے یا جو ہے یا آپ کہہ سوات is not yours اس کے بعد نہ این پی کی ڈورمنڈ نہ آپ کے پی کے میں جو بہت چینج کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے ان سے جا کے پوچھو کہ تم کیا چینج لے کر آئے وہاں سوات میں have you been able to politically make inroads into سوات everything has collapsed your institutions have collapsed your system has collapsed اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا حال نکالیں اب حال کیسے نکلے گا آپ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں مذاکرات کیسے ہونے ہیں مذاکرات ہونے ہیں رانہ مبشر کے ذریعے ہیں مذاکرات ہونے ہیں فلانے آنکر کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں ان کے ذریعے آج یہ آج یہ کر دیا یہ خبر کیوں آئی ہے yesterday i was sitting somewhere with the people who are negotiating میں نام نہیں لوں گا ٹھیک got your point وہاں پہ میرے بیٹھے میں چار پانی دفعہ طالبان کے ذا رابطہ ہو یہ پٹی کیوں چل رہی ہے وہ وہ فون کر رہے آگے پی ایم فرض کریں کسی بندے کو یار پٹی تبدیل کرا ہویا is this how you negotiate is this your seriousness پہلے تو کامل علی آگا صاحب نے کہا نا نا حکومت کے نمائندے حکومت کی کمیٹی میں نا طالبان کے نمائندے طالبان کی کمیٹی دوسری بات رہنہ صاحب میں آج آپ کو بتا دوں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے کمیٹی announce کرنا اور اس کے بعد مذاکرات کو لیجٹیمیسی دینا یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی مذاکرات ہوتی ہیں دنیا کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں آئرلینڈ کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں سری لنکا کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں کہیں کی دیکھ لیں آپ وہ خموشی سے ہوتا ہے معاملہ کیا حکومت کے نمائندوں نے کرنا تھا کوئی میرے خیال میں حکومت کوئی ڈری ہوئی تو نہیں کہ جنا مشرف پہ سارا مدہ پڑ گیا تھا لال مسجد کا انہوں نے کہا جی پریشر ہے ہمارے پہ جناب ساری پارٹیز کا جناب یہ مذاکرات کریں تو اگر ہم بیک دور نیگوسیشن کیے تو یہ نہ موجود تھے اور لوگ تھے ان کو بتایا کہ جی اب ہم یہاں پہنچیں اس وقت تک تو یہ اس طرح نہیں آرہا تھا ابھی تو آپ مجھے نام پتے ہیں آپ کو یہ نام بھی نہیں پتے تھے کہ کون کون علماء تھے جو کہ یہ بات کر رہے تھے یہ تو بعد میں خبریں جب آئیں کہ بنو میں کرنا تھا مذاکرہ کرنا مجھے معلوم تھا ٹی وی کو نہیں معلوم تھا ہم نہیں جا کر بتائیں آج آپ نے جب اناؤز کر دیا تو مذاکرات تالیبان کے ساتھ ہو نہیں ایک question ہے جو کچھ ہوا سری لنکا میں ہم لوگوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا ہم لوگوں نے ختم کروائی پاکستان فوج نے ختم کروائی یہ اب ایسی کون سی سٹویشن یہاں پہ بن گئی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی انسرزنسی ختم نہیں کروا پا رہے دی وان سے آپ نے مجھ گیا نہیں کہ سری لنکا میں جو ریلیجیس سیکٹر وہ انوال نہیں تھا یہ ہمارے بڑا پرولم ہے کہ مذہب وہ مذہب سے اتنی شاید اتنی دیپلی اس کو آشنا نہیں سارے الحمدللللہ پکے مسلمان ہیں نمازیں پڑھتے روزے رکھتے سارے کہوں کرتے لیکن اگر اگر ایک آدمی نے اتنی بڑی داری رکھی ہو اندر سے پتہ نہیں اس کے دل میں چار بچ غلط کر دے میرے ہمیں اسلام سے خود پڑے ہوگئے نہیں اگر دیکھیں مجھے پتہ بھی ہو تو میں اتنی ملی داری کو نہیں کہ ہم جھوڑ ہوگئے اس لیے مذہب کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگ زیادہ ہم یہ دیتے کسی مولی ٹائم بازی 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 صحیح چاہے وہ غلط کہہ رہا لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہل اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی حل نہیں تو یہ بھی راستہ نہیں ہارے خورت لیکن ساری بات ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں چھوڑنے نہیں ہمیں کوئی راستہ تلاش تو کرنا ہے اب راستہ تلاش کرنے میں کوئی پلین نہیں تھا کہ یہ چار اخری کمیٹی بنا رہے ہیں اس کمیٹی کے نتائج ان کے ذہن میں کیا ہیں اچھے نتائج کیا ہیں ورس نتائج کیا ہیں اگر اچھے آ جائیں گے تو ہم کہاں تک جائیں گے اگر برے آئیں گے تو فرم کیا کریں گے کوئی ان کے بیانات اگر بتا دوں ابھی پہلے جس دن انہوں نے کمیٹی ناؤنس کی انہوں نے کہا دہشت گذی اور امن ساتھ نہیں چل سب نے اپیشیٹ کیا بڑی کلیریٹی ہے جب یہ سارے تسلسل کے ساتھ دماتے رہے پھر کراچی میں پلس کمانڈر شہید ہوئے چوزری نسار فرماتے ہیں کہ دہشت گذی اور امن ساتھ نہیں چل تھے حالانکہ اس دن ہم کچھ اور اس پر کر رہے تھے پھر پر پر ترکی سے واپس آتے ہوئے جہاز میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ طالبان نے یقین دیانی کرائی تھی ترکی میں ترکی جہاز میں شاید میں یہ بات جا کہ اس کمیٹی کے سامنے اٹھاؤں گا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا گا دیکھیں اب اگر اتنی کنفیوزن ہو اور پرائم منسٹر خود اس قسم کے اسٹیٹوز دیں گے تو پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں شکر ٹھیک قرآن جو اٹیکس ہوتے رہے جس کو طالبان نے جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی آپ ان پر تو پابند نہیں تھے دوسرے گھروں جو کر رہے ہیں ان کے نیوے چھپ کر بیٹھیں گے روزانہ پیشاو نہیں اٹیک ہو روزانہ کوئی تو کر رہا تھا آپ ان کی نشانری کرتے ان کو مارتے ایک سے باقیت کر رہے ہیں وہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو ہم اس بھی اچھپ کر بیٹھے رہے ہیں نہیں جی اگر ہم ان کو ماریں گے تو شاید مزارکات ہمارے خراب ہوں گے تو یہ جو کنفیوزن حکومت کی سطح پر یا ہمارے جو وزیراعظم کی سطح پر یا وزیر داخلہ کی سطح پر تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ابھی بھی ہونا یہ چاہیے میں کسی جماعت کو یہ نہیں سمجھتا کہ ملک کی خیر خواہ نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں رامن قائم ہو جائے طریقے کار پر اختلاف ہو سکتا ہے پی پوز پارٹی کے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ان کو بٹھا کر کنونس کرنا چاہیے جب ہم نیتی ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈسیگری کرے گا اگر عمران خان یہ بات کر رہا تھا کہ ریگو سیشن ہونے چاہیے بات ہیت ہونے چاہیے تو اس نے بھی ایک وقت کھڑے ہو کہ کہ اگر فوج آپ کرے گی تو میں اس کے آج ابھی بات آپ نے شروع میں کہ اب اگر یہ بات اللہ کرے غلط ہو جو آر یہ کہ اس کے نوجوان ہوں کہ سیزوائے کرتے ہیں کیا ہم اس کیمت قیمت پر کہ کہ سیزوائے ہم مال لیتے ہیں لیکن یہ بات یہ رکنی نہیں چاہیے کوئی واضح ایک پالیسی ہونی چاہیے کوئی طریقے کار ہونا چاہیے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو علاقے بٹھا کر ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ درون ان تمام مسائل کی وجہ ہے پچھلے دنوں جب سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایک اٹیک نہیں ہو ایک نہیں ہو نا دہشت کیوں رہی اٹیک جب آپ ساری چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈرون پہ کوئی ایسی جماعت اس ملک میں نہیں ہے کوئی ساسی لیٹر ایسا نہیں ہے جو سپورٹ کر رہا ہو کہ ہر آدمی اس کی مضمت کرتا ہے لیکن ڈرون بنیاد بنا کر کہیں دہشت گزر نہیں پولیسی نہیں گھنٹا تو گھنٹا دن تو دن سی ٹپائی جا رہے اگرے پولیسی کوئی نہیں کوئی نہیں ہے سارا نظام سارے پولیٹیشن سارے پولیٹیشن سے بہتر طالبان ہیں پولیٹیشن اس طرح سے دیوائیڈ بھی کر دیا انہوں نے سارے معاشرے میں اور وہ اپنا کوئی ایسا انٹیلیکشن کا ان کے پاس ادارہ ہے سسٹم ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے غیر سنجیدہ ہے اور کہہ رہے ہیں باتشیت کرنی ہے تو انہوں نے پھر اپنا تو بندہ کوئی نہیں ڈالا پاکستان کی پولیٹی پارٹی اس کے نمائندے جو ہیں اس میں ڈال کے وہ کمیٹی بڑھا دی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلو بیک بھی اچھا کیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہماری حکومت سے اس وقت مچور نظر آرہے اور ہماری مچورٹی تو یہ نا کہ سعید گرنی صاحب جو فرمارے تھے وہ اصل بات یہ تھی کہ کسی نے سوال کیا پرائم منسٹر سے وہاں پہ کہ وہ ہماری بات چیت ہوگی ہے طالبان سے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ دباکے ہم نہیں کر رہے ہیں وہ جو دباکے کر رہے ہیں ان کے ان کو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گی تو وہاں فکر نہیں کہ وہ یعنی کہ حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریاست کے سارے جو اختیار آتے ہیں وہ ان کو دے دی ہیں آئینی طور پہ یہ کہہ رہا ہے نا وہ ورنہ اگر آئینی طور پہ پرائم منسٹر پاکستان تو یہ بات ہی نہیں کر سکتا یہ بات کرنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پاکستان کا آئینی پرائم منسٹر ہی نہیں رہ گیا آئین اور قرون اور ایڈمنسٹر کا سب سے بڑا عددار وہ پرائم منسٹر ہے وہ اپنے اختیارات حکومت کے یعنی کہ طالبان جن کو آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت درد ہیں وہ تو ریاست ہیں پرائم منسٹر ان کو ریاست تسریم کر رہا ہے سو دی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹیجگلی اور پولیٹیکلی بھی بہتر ثابت ہو رہے ہیں اس وقت ہماری جو حکومت ہے اس کی ناہلی تو میں نے آپ سے پہلے بھی اتس کی ہے کہ یہ منڈیج لے کے ہے باتشیت کا اور باتشیت عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ باتشیت شروع ہو رہی ہے اور اس کا ہومورگ کوئی نہیں تو وہ ایڈ پورٹ پہ قدم نہیں رہتا تو دوسرا بھائی جو ہے لندن چلا جاتا سارے پیسے لندن میں انویسٹ ہیں یہاں پہ تو صرف یہ میرے خیال میں کوئی مال پانی کٹھا کرنا کے لیے آتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر پھر واپس آ جاتے ہیں حکومت میں تو ان کی دلچسپی کوئی نظر نہیں آئی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں آپ دیکھنے میرے کہاں جا رہی ہیں بلی کے نرخ کدر چلے گئے ہیں آئی ایم ایف کے دیپٹیشن کے یہ حکومت چلا رہے ہیں وہ عصان ڈالر صاحب ساری اقتصادیات کے مالک ہیں اور ان کا انٹرس سوائے ڈالر کے بعد کئی نظر نہیں آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ کرتے جا رہے بس صرف تو میں سمجھتا ہوں ان کا انٹرس تو کسی کاروبار کے اندر ہے جو انگلینڈ اور ترکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کا انٹرس مجھے حکومت نے عوام کی فلا کے لیے کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آرہا یہ صرف یہ بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے اوپر رسمی قسم کے معادلوں کے دست اور وہ اس قسم کے انہوں نے پچھلی ایک بہت سارے کی تھے اس دوا بھی تین سو پیس سر تو کر دی ہیں چائنہ کے ساتھ صرف ابھی تک ایک بھی سامنے نہیں آرہا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا میں سمجھ کہ رانکھ صاحب بڑی غیر سمجید کیا اور مایوسی ہے عوام کے اندر بہت مایوسی تو بالکل سامنے جی اتنی انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ ملک چھوڑ چلے جائیے چلے جائیے کسے کہتا ہوں کہ باتشیت کے دار تو کسی کو اصلاف ہے ہی نہیں جنگ کے بعد باتشیت ہوتی ہے نا جی اجازل اکثر حکومت بالکل لیٹی ہوئی ہے دیکھیں دو تین چیز میں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ منڈٹ کے بعد ایک اے پی سی ہوئی اے پی سی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ تمام جماعتیں جو تھی آن پورٹ اس اے پی سی کے بعد ایک اور منڈٹ گورنمنٹ کو اپوزیشن نے دیا تھا اپوزیشن ساری پلیٹیکل پارٹیز نے دیا اور ہم جیدے لوگ جو نہیں کہہ تھے ہم نے کہہ کہ ہم یہاں رانہ صاحب کے سامنے بیٹھ کہہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں نہ بلیں اب وہ حالات نہیں تھے نا اس اے پی سی کے بعد ہی ہر پارٹی نے سوائے پیپلز پارٹی بھی تھے انہوں نے ساتھ دیا اور دے رہے ہیں لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی نہیں بلکت صحیح نہیں کہ دیڈ لائن ہونی چیئے اور ایک واضح پالیسی ہونی چیئے اب بات ساری یہ تھی کہ ایک تو میں بہت سخت اس بات کے خلاف تھا کہ یہ جو معاملہ کرنے چاہے میں نے پہلے دن کہا تھا یہ گھر بڑھ ہو جائے گی دوسرا جیسے ہی دو دن نہیں گزرے تھے بلکہ اسی دن شام کو پہلی پریس کانفرنس ہوئی کمیٹی کی طرف سے تو میں نے کہ معاملہ بلکل خراب ہو گیا اور پھر میں نے یہ دیکھا اور بعد میں معلوم بھی وہاں لوگوں سے مل کر کوئی دوست اپنے سمیول اگر سب ہو گئے جو اس طرح سے کئی لوگ بیٹھے میں وہ ہو گئے حکومت کی طرح سے کہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سارے میڈیا کے دریئے یعنی وہاں پٹی چل رہی جو نہیں ہونا چیئے تھا دوسرا پھر انہوں نے دیکھے انہوں نے تو بڑے آرام سے اگر یہ مذاکرہ شروع ہو رہے تھے کراچی میں دماغے کر کے پولیس والوں کو مار ہمارے بندے مار رہے پھر انہوں نے یہ جو کل کیا غنی صاحب کہہ رہے ہیں مذہب they have claimed they have announced اب ہم تو یہ کہہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گیا تو ہو گیا یہ معاملہ ان کی details آ چکی انہوں نے کر دی یہ دوسری باغ یہ کامل علی آگر صاحب نے شروع برکو صحیح بات کی اس میں stakeholders جو ہیں جو آپ بات کرے ان stakeholders کو on board لانے کے لیے اس میں America بہت بڑا stakeholders ان کی کچھ انخلاہ ہونا سارا بنی ہونا اس سال partial withdrawal وہ بھی میرے خیال میں سی مینے لیٹ ہو جائے گا چیئے نا جی سی دیسمبر 2014 سے بھی سی مہار سی تیکنولوجی میں کہتا ہوں میں تو یہ کہتا اس کی تائز کریں میں تو یہ کہتا ہوں ان کا bidrar کوئی نہیں ہے وہ اپنی technology جو ہے وہ change کریں گے تو نئی technology لائیں گے اس کے ساتھ وہ فوجے کم کر لیں گے mechanisms ہم زیادہ استعمال کرنے یہ سنٹرل ایشیا کے بیٹے میں بات ہے ایران ہے چائنہ ہے انڈیا ہے ہم ہیں بیٹے میں تو وہ ایک دبا آپ جب پیٹ کے وزیراعظم کہہ سکتا ہے اپنا یہ وزیراعظم صاحب اقوام متحدہ کی فلور پر نہیں کہہ سکتے بوش اوباما کی میٹنگ میں نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے ساتھ ملنے کے بعد کہہ سکتے کہ میں نے ان کو یہ باور کروایا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے ان کے پاس میں تو وہاں پہ انڈین جو ہے وہ ویکم فیل کریں اس کو چھوڑ رہا میں یہ کہہ رہا کہ سٹیک اگر آپ نے باز نہیں کرنی تھی تو کم سے اپنا اتنا ہمار کر لیتے میں چھوٹے سا مثال سامنے بکھتے یہ تو بھی جو ہوا ہے وہ ہوا ہے اگلا سٹیپ کیا ہون ہے پہلا کمیٹی کی میں نہیں بریف کر سکتا چوری نصار نہیں بریف کر سکتا ان کو اگر کوئی بریف کر سکتا ہے تو ان کو آئی ایس آئی بریف کر سکتی ہے آئی بھی کر سکتی ہے یہ یہ گفتو یہاں تک ہم نہیں جانا ہے ہمارے اتنے دس ہزار بارہ ہزار فوجی شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے میرے جنرل جن کا نام دیا آئی ایس آئی کا بہت اہم رول ہے اس معاملے میں اچھا اگر ان کی اور ان کی کوئی بات چیز نہیں پہلی بات یہ دوسری بات تیسری بات چلو کل کو مضاقرہ شروع ہو گئی ہماری demand number one یہ ہے کہ ہمارے قیدی چھوڑیں demand number two ہے کہ فوج یہ واقع لے کر جائیں demand number three ہے is your army willing to do that i don't think so تو پہلے یہ ساری چیزیں جو میرے ذہن میں آرہی ہیں جو ان کے ذہن میں آپ کے ذہن میں آرہی ہمیں تو کوئی آخر تو پھر یہ ایکسس to the information کل کو کہ چل چلا ہوئے جاتے جاتے جتنے لوگ بول رہا تھے جیسے عمران خان بول رہا تھا اور اس طرح جبات اسلامی بول رہی تو پورا پارا کرنے کی یہ مسئلے میں پورا پارا کرنا چاہیے نہیں اگر یہ سنسیر بھی کل کو گلے تو آپ کے پڑھنے اکومر میری تو نہیں ہے صحیح وزیر آدم میں تو نہیں ہو وزیر آدم یہ تو نہیں ہے اس میں نقصان بتائیں کیا سب سے بڑا ہوگا آپ کی جو جو جوان ان سے لڑ رہے ہیں کراچی میں اگر تیرہ نو جوان شہید ہوتے ہیں اور اگلے دن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کہ اس میٹنگ ایپی سی کے پاس آرمی کی سیریس میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ کہ انہوں نے نہ صرف سیز فائٹ وان سائٹڈ کر دیا تھا بلکہ ٹروپس کی مومنٹ سو یہ معلوم ہے جو ٹروپس وہاں سے نکلنے تھے ان کے ٹینور پورا ہو گیا تھا اور دوسرے ٹروپس پھر وہ ہو گیا اور پھر انہوں نے کلیم کر لیا ہم نے فلانے کا بلدہ لے اس پیج پہ تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آرہ گا بلدہ اندیرہ نظر آرہ اچھا آپ پورے ملک میں کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ بہت بڑا question مارک ہے صرف اس علیے میں آپ پورے پورے ملک پہ پورے ملک میں پورے ملک میں کمپیرٹیو اگر آپ وزیزتان کی بات کریں گے اور کراچی کی بات کریں گے اب بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی میں شاید اس آسان مو دینا ہے اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر آپ کی انٹیلیجنز کی information collect کرنا ہوگا تو انٹیلیجنز بیس ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں اور ٹائم اس میں لگے گا رضی عمل اس بڑا شدید آئے گا کلیز اس میں ہوگی ہو رہی ہے دیکھیں ڈیوائیڈ آیا پورا معاشرہ میں ڈیوائیڈ آپ پورے قوم کو سچ بتانا پڑے گا سچ کیا بتانا پڑے گا جو بھی کوری ڈوز آف بیٹھے ہوئے معاشرہ کے ساتھ وہ سب جھوٹ بولتے بات یہ اصل بات تو ہے میں نے پہلے بھی اس کا تھا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اب کم اس کے اوپر دیانتداری کے ساتھ نہیں ہوگی کرنا پڑے گا نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں اور ہمیں دیکھیں یہ جو تاثر ہے ہمارے اندر یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ شاید ہم ان کیپیبل نہیں نہیں خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم ان کیپیبل نہیں ہیں صرف ہماری آئی 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 کو دیکھ رہیں اتنی کمپیٹنٹ آٹھارٹیز ہیں دنیا ریکوگنائز کرتی ہے اور ایک وقت یہ تھا کہ امریکنز ہماری آئی 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 تھے ڈرتے تھے اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں میں کوئی یہ فردی باتیں نہیں کرتا بات یہ ہے کنٹرورشل بنایا گیا اس حد تک بنایا گیا ان کو انوالو کیا گیا پھر اس کے بعد وہ کنٹرورشل ہوئے پھر ان کی عزت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم ان کا رول ان کو سونک دیں اور پھر ان کی فیڈ بیک کے ساتھ آپریشن کریں اس ملک کے اندر عمل آ سکتا ہے اور یہ بات چیت بھی کامیاب ہو سکتی ہے یہ نہیں ساتھ کرتا ہوں میں جب آپ کسی کو یہ نہیں بتاؤگا کہ یہ ایک سیپیبر ہیں اگر ہم بات چیت نہیں کریں گے رفی ان کے تھوڑا تھا جب یہ بننو کے اور آرے بزار میں ہوا تھا اس کا جو انہوں نے ریٹیلیشن ہوئی تھی اس میں جن لوگ انہوں نے بتایا تھا کہ فلانا فلانا ان کو پتے ہی تھا نہیں بلکل جب انہوں نے کلیم کہ فلانا فلانا اس میں مارا گیا پھر اس کا جواب سنیا میرے خیال میں ان کے پاس اس وقت نور کی زیادہ وزیرستان وغیرہ کی زیادہ انٹینی کیونکہ ابھی چھوٹا سٹرائک ہوئی تھے یہ چھوٹا سٹرائک ہوا تھا جو اس میں کافی سکس سلٹا ہو اور اب تو یہ تاثر قائم ہو رہا لیکن لیکن یہ تھی نہیں کہ برفہ شرف پہ پگل جائے پھر پاروں پہ چڑھ جائیں لیکن یہ تو ان کے بھی ہو سکتی نہیں لیکن اس میں آپ کو نقصان ہے ابھی تو آپ نے سب کو ایڈنٹیفائی کر کے رکھا ہوا ہے جب وہ برسے پگل جائیں گی تو پھر تو تارگرس ہو جائے گی ابھی ذرا مشکل ہے بار میں سان ہوگا چل ٹھیک پانچ پانچ لائن مل گی سان بہت شکریہ جی آپ سب کا تشریف لائن رانو ممشل کو اجار دیجئے اللہ حافظ